اگلا سوال ہے رتلام ایمپی سے سسٹر نیلو فر خان کا بین کا سوال ہے کہ جس لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے اس سے ہم علم کے تعلق سے یا نارمل بات کر سکتے ہیں کانوزیشن جسٹ اباؤٹ نالج یا تو پھر کوئی امپورٹنٹ بات ہو سسٹر کے سوال ہے جس سے رشتہ لگا ہوا ہے نکاح ہونے والا ہے اس کے ساتھ ایسے نارمل سی بات یا تو علم کے تعلق سے یا کوئی امپورٹنٹ بات کر سکتے ہیں سسٹر اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ ایک بار ان سے بات کر لیں یا ایک بار انہیں دیکھ لیں تو اسلام آپ کو اس سے نہیں رکھتا ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ نکاح سے پہلے ایک بار دیکھ لوں تو ایک بار دیکھ لینا یا ایک بار بات کر لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کو نارمل روٹین میں آپ سوچیں کہ فون پر بات کرتے رہیں اور واتساب پر چیٹنگ کرتے رہیں اور اس کا کوئی جواز مل جائے تو I would say no نہیں کریں کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نارمل بات کریں گی تو شیٹان آپ کو نارمل بات کرنے کب دے گا شیٹان آپ کو نارمل بات نہیں کرنے دے گا کیونکہ جب بھی کوئی دو لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیٹان ہوتا ہے مسند احمد جل نمبر تین سفہ نمبر تین سو انتالیس میں اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ جب دو لوگ تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیٹان ہوتا ہے تو آپ یہ مس سمجھئے کہ آپ اکیلے کہ آئے ہیں آپ تو فون پر رہے ہیں یا تو آپ تو چیٹنگ کر رہے ہیں تو جس وقت آپ چیٹنگ کر رہے ہیں یا فون پر باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی باتیں اگر دونوں سائٹ کے لوگوں کی باتیں کوئی نہیں سن رہا ہے تو یہ ایک ٹائپ کی تنہائی ہی ہو گئی اور پھر جب دو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے تو شیٹان تو وہاں پر ہے اور شیٹان نورمل باتیں نہیں کرنے دے گا اور کچھ نہ کچھ شیٹانی وسوسے آئیں گے اور یہ فوت سٹیپس او سیٹن ہوگا پہلے باتیں کرنا پھر ملاقات کرنا پھر ساتھ میں شاپنگ کرنا اب شادی کی شاپنگ بھی ساتھ میں کر لیا جائے پھر تھییٹر مووی دیکھنا پھر اور نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو آٹھ میں اللہ تتبع خطوات شیٹان اور شیٹان کی قدموں کی پیروی نہ کرو یہ شیٹان کی قدموں کی پیروی ہوگی شیٹان پہلے ہی دن زنا کی دعوت نہیں دے دیتا ہے زنا کی طرف نہیں لگا دیتا ہے بلکہ وہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کے لئے کہتا ہے اور آلٹیمیٹلی وہ زنا تک پہنچا دیتا ہے اور مت بھولئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور باتیں کرنا زبان کا زنا ہے تو زبان کے زنا سے پرہش کریں اور دھیان رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی متعلق قرآن حقیم میں کیا فرمایا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ اعتمر بتیس میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی اوپننگز کو کھولا چھوڑ دیں گے تو وہ زنا کے قریب لے جائیں گے اور وہ کیا تو شرمگاہ اسے پورا کر دے گی یا تو جھٹلا دے گی بارحال یہ فٹسٹیپس آو دا سیٹن ہیں یہ شیطانی قدموں کی پیروی ہے دھیرے دھیرے وہ وہاں تک لے جاتا ہے تو اس لیے بس ایک بار بات کرنا ہو اپنی تھوٹ، اپنی سوچ، اپنا فکر وہ تھوڑے شیئر کرنے کے لیے ایک بار دیکھ لینا اور ایک بار بات کر لینا یہ مناسب رہے گا لیکن ریکلر بیسس پر باتیں کرنا یہ کسی بھی قیمت پر جائز کی حد میں نہیں رہنے دے گا اور یہ فٹسٹیپس آب دا سیٹن ہوگا اور وہ وہاں تک ہی لے جا کر دم لیتا ہے شیطان امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا فٹسٹیپس پر بیسس پر روز وقیمت بے مل گیا یا تو کیمabilی ترین